اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ممانینے جا رہی ہوں بھگارے دئی بڑے جو کہ بہت ایزی بن جاتے ہیں جلدی بن جاتے ہیں اور کھانے میں اتنے ہی مزیدار ہوتے ہیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے پلیز 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 سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں یہاں میں نے لیسن کے جیوے لیئے ہیں دس سے پندرہ جیوے لیئے ہیں اور سابت لال مرچیں ہیں بیس سے پچیس سابت مرچوں کو میں نے بھی ہو دیا تھا تو اس طریقے سے یہ نرم ہو گئی ہے اب ہم لیسن اور سابت مرچوں کو مکسر میں ڈال دیں گے آدھا چمج میں زیرہ ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی اب ان سب چیزوں کو پیس لوں گی یہاں دوسری طرف جو ہے دہی لیا ہے آدھا کلو دہی کو اچھے طریقے سے میں نے پھیٹ لیا تھا تھوڑا پانی ڈال دیں گے اب چمج جلا دیں گے جو ہم نے پیسٹ تیار کیا ہے دہی بڑو کے مسالہ یہ ہے یہ تو ہم اس میں شامل کریں گے آپ اس کو ٹیسٹ کر کے ڈالتے رہیے گا اگر آپ کو سپائسی چاہیے یا کم سپائسی چاہیے اس کے حساب سے اب میں نمک ڈال دوں گی تھوڑا سا پیسٹ میں اور ڈال دوں گی مجھے کم سپائسی لگا اب دوسری طرف پھلکیوں کے لئے جو ہے ہم بیسن میں نکال رہی ہوں پلیز میں چینل کو سبسکرائب کر دیں بہل ایک ان کو پریز کریں کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بیسن میں نے نکال لیا ہے اب اس کے اندر لال پیسیوی مرچے ایک چمچ نمک ہزبے ضرورت اور میٹھا سوڈا آدھا چمچ ڈال دیں گے اب اس کا پیسٹ بنا لیں گے پھلکیوں کے لئے جو ریڈی ہو گیا یہاں پہ تیل میں نے گرم کر لیا ہے اور ہاتھ کے ہاتھ میں جو میرے بیسن پھیٹا تھا وہ اس میں شامل کر دوں گی پھلکیاں بنانے کے لئے اور یہ پھلکیاں ہاتھ کے ہاتھ جو دہی بڑوں کا میں نے مسالہ تیار کیا ہے اس میں ڈال دوں گی بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں دہی بڑوں کو جو میں نے پیسٹ تیار کیا تھا دہی مسالے کا اس میں شامل کر دیں گے ہاتھ کے ہاتھ پانی میں نہیں ڈالیں گے اور یہاں پہ بھگار دال دیں گے ثابت مرچوہ زیرو کا اوپر امید کرتے ہوں یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی پلیز میں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو پریز کر دیں کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہت سکے اللہ حافظ موسیقی